بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر کے پاس سی گزر ہوا جس میں گزشتہ روز ایک مکیا گیا تھا اور وہ سا عرص پر رو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مقتصر سی دو رکعت نماز جس کو تم حقیر سمجھتے ہو اس قبر والے کے لئے تمہاری تمام دولت سے بہتر ہے حدیث نبی ہے جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لئے مقفرت کی دعا کی ہے بشک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاہہ کہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں ایک اور حدیث میں فرمان ہے کہ حضرت عثمان بن عوان سرویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعیت کے دفین سے فارق پا لیتی تو وہیں ٹھہتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لئے مقفرت مانگو اس لئے کہ ثابت قدمی کا سوال کرو کیونکہ اب اس سے پوچھ گچھ کے جا رہی ہے حضرت عشر عظی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شاکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری والدہ کا چانہ کے انتقال ہو گیا ہے انہیں اگر بات کرنے کا مقام ملتا تو ضرور صدقے کی وسیعت کرتی کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں ضرور صدقہ کر سکتے ہو نبی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قبر میں مرتے کی حالت ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور کسی کا پھکار رہا ہو کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر پانے سے بہن نکالے چنانچہ وہ مرتا جو ہر وقت اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے یا اس کی ماں کی طرف سے یا اس کے بھائی کی طرف سے یا اس کے دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے بس جب اسے کسی کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو یہ دعا کا پہنچنا اس کے لئے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دنیا والوں کی طرف سے دعا کا سوا پہاڑ کی مانت یعنی بہت زیادہ سوا پہنچاتا ہے اور زندوں کی طرح مردوں کے لئے بہترین نہ دیا